اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم اپنے ایک نیو لیکچر کے ساتھ کانٹینیو کر رہے ہیں مزید اپنے ٹاپک کو سٹوڈنٹس وی آر ان کلاس ٹین آج ہم جسکس کریں گے نیو لیکچر کو جس میں ہم لوگ بات کریں گے چپٹر نمبر نائن کیمکل ایکولیویرم کے مطالق جس میں ہمارے پاس آج جو ٹاپک ہوں گے سٹوڈنٹس ان ٹاپک میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریکشنز آف کیمکل ایکولیویرم کی جو ہمارے پاس سم ایکزمپلز ہیں کیمکل ایکولیویرم کی پروسس کے اندر مینز ریورسیبل جو ایکزمپلز ہیں ان کو ڈیسس کرنے کی کوشش کریں گے دا نیکسٹ ون ہمارے پاس سٹوڈنٹ بات کریں گے کیمکل ایکولیویرم سٹیٹ کیا ہوتی ہے اور کیمکل ایکولیویرم سٹیٹس کو ہم کیسے اپٹین کر سکتے ہیں ان کیمیکل پروسس کے اندر ان ریورسیبل ریاکشنز کے اندر ہم ان کی پوسیبلیٹیز کی بات کریں گے کہ ہمارے پاس کیمیکل ایکولیبیرم سٹیٹ کی پوسیبلیٹیز کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس گرافیکل ریپریزنٹیشن اف ایکولیبیرم سٹیٹ کی بات کریں گے ایکولیبیرم سٹیٹ جو ہم نے ڈسکس کی اس کے ہمارے پاس گرافیکل ریپریزنٹیشن کیا ہوتی ہے مینز ہم اس کو گروف کے اندر کیسے اپٹین کر سکتے ہیں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا میجرمنٹ ہوتی ہیں گرافیکل ریپریزنٹیشنز میں لاسٹ میں ہم بات کریں گے سٹوڈنٹ میکروسکوپک کریکٹریسٹکس آف ڈانامک ایکولیویرم کہ ہمارے پاس اس کی میکروسکوپک پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں کریکٹریسٹکس کیا ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ٹاپکس ہیں ہم ان کو بریفیو سے کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ایڈنٹیفائی کر سکیں ان کو اندرسٹرینڈ کر سکیں تو آپ لوگوں نے اس کا مکمل ویو یہاں پر چیک کرنا ہوگا سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایگزمپل سے تو ہم سب سے پہلے ایڈنٹیفائی سام ایگزمپل let us explain with a simple reversible reaction between halogen and iodین halogen سے مراد کہ ہم اس میں ہیلو جنس بیسیکل ہمارے پاس فلورین آرڈین کلورین اور بارومین اس قسم کے reaction ہوتے ہیں ہم ان ہیلو جنس کا ہم ہارڈو جن کے ساتھ reaction دیکھیں گے کہ ہمارے پاس reaction کیا بن سکتا ہے تو ہم اگر ایکویشن اپٹین کریں سٹوڈنٹس تو ایکویشن میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ اس کو دورا سے ڈائیڈ بھی کر دیتے ہیں ہم لیکھتے ہیں پروڈکٹس بنا رہے ہیں ہمارے پاس جو پروڈکٹس آ جاتی ہیں ہمارے پاس پروڈکٹس سٹوڈنٹس تو مولز آف ہیڈو جنس آرڈائیڈس یہ ہمارے پاس اگزمپل ہیں سٹوڈنٹس یہ مائیڈ میں رکھیں ہم نے ہیڈو جنس گیس لی اور ساتھ میں ہمارے پاس آرڈین گیس ہے یہاں ریاکٹنٹس اور وہیں ہمارے پاس پروڈکٹس ہرڈو جنس آرڈائیڈ گیس جس کو ہم پروڈکٹس کا نام دیتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس کیا ہوگا ہمیں ایکسپلین کہ ایک آرڈین کے پروڈکٹس آرڈین پرپل بخورت ہم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس دو ریاکٹنٹس ہیں سب سے پہلے آرڈین جو کہ ہمارے پاس پرپل کلر کا ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارے پر دوسرا ریکٹینٹ ہے جو ہمارے پاس ہارڈوجن ہے وہ ہمارے پاس کلرلیس ہے والی پروڈکٹ ہارڈوجن آرڈائیڈ is کلرلیس جو ہم پروڈکٹس لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس کلرلیس بن رہی ہے سٹوڈنٹس ہم اس کو ڈائیگرام کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی بک پر ڈائیگرام موجود ہے آپ اس کو وہاں پر ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دو فلاسک لیتے ہیں سب سے پہلی فلاس آپ کے پاس ہوتی اس میں آپ ہارڈوجن گیس اور آرڈین گیس لیتے ہیں اور ان کو آپ ہیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ببل سوام بنتی ہے اس میں سے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو دوسری فلاس کے اندر لینا چاہتے ہیں مینز پروڈکٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کمبینیشنز کریں گے جب کمبینیشنز کا پروسس کریں گے تو اس کے اندر جو پرپل کلر ہوگا سٹوڈنٹس وہ ہمارے پاس فیڈز ہو جائے گا ہمارے پاس ارڈس اپیئر ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو پروڈکٹس بن جائیں گی وہ پروڈکٹس ہمارے پاس ہارڈوجن آرڈائیڈ گیس کی فارم میں آ جائیں گے ہارڈوجن آرڈائیڈ گیس کو اب دوبارہ جو ہے ڈی کمپوزیشنز کریں گے دوبارہ ڈی کمپوز کریں گے بریک ڈاؤن کریں گے تو پرپل کلر اس میں سے ری اپیئر ہو جائے گا means دوبارہ ہمارے پاس appear ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے دوبارہ سے ہم hydrogen gas اور iodine gas کو get کر سکتے ہیں یہاں سے تو آپ کی بک پر example موجود ہے دو philosophy given ہیں آپ وہاں سے اس کو اچھے طریق سے identify کر سکتے ہیں first step combination ہے means forward reaction ہے second step decomposition ہے means reverse reaction ہے تو یہ سارا process students ہمارے پاس reversible reaction کے تحت ہو رہا ہے اگر ہم اس کو identify کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہتے ہیں as a result purple color of iodine fades and changed into colorless means hydrogen iodide this reaction is also called forward reaction on the other hand when only hydrogen iodide act as a reactant and produced hydrogen iodine on heating purple color again appears یہ بات میں آپ کو بتا چک ہوں students کہ ہمارے پاس reverse selection takes place کرتا ہے یہاں پر تو اس reaction کو ہم کیا نام دیں گے students we can say that this reaction is the reverse of the above reaction and called reverse reaction اگر ہم ہم نے forward کی بات کی ہم نے reverse کی بات کی اگر ہم دونوں کو combine کریں we can say that we can say that when both of these reactions are written together as a reversible reaction they are represented as this equations تو آپ کو ہم نے شہر کرائی کہ ہمارے پاس یہ equation بن سکتی ہے تو students ہمارے پاس first example تھی اگر ہم second example کو identify کرنے کی کوشش کریں تو second example ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے let us have another example when calcium oxide and carbon dioxide react they produce calcium carbonate you know about that the formula is that cao means calcium oxide plus ہمارے پاس co2 carbon carbon dioxide you know about that these reactants are combined with each other they give the products calcium carbonate ca student co3 تو ہمارے پاس یہ اپنے ہو چکا ہے ہم ایک نئے example کی بات کر رہے ہیں students کو سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں we can say that on the other hand when ca co3 is heated in an open flask it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide co2 escape out and reaction goes to completions students you know about that آپ کی book پر یہ diagram بھی موجود ہے آپ اس diagram کو easily check up کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس diagram کیسے obtain کی جا سکتی ہے آپ ایک flask کے اندر calcium carbonate لیتے ہیں اس کو heat کرتے ہیں اور reaction آپ پاس irreversible reaction ہوتا ہے تو students آپ کے پاس calcium carbonate جو ہے وہ completely طور پر convert ہو جائے گی products کے اندر اور products کیا بنا دے گی calcium oxide plus co2 جبکہ co2 کو ہم اس flask اندر کیا کر لیں گے ہم اس کو out کر دیں گے escape out کر دیں گے وہاں سے ہمارے پاس means جو آپ نے اس reaction کا ہمارے پاس reverse process ہے جب آپ نے calcium oxide اور carbon oxide کو combine کیا تو calcium carbonate آپ نے get کیا جب آپ calcium carbonate کو heat کریں گے تو آپ پاس یہ چیزیں پہلے reactant ڈیوز کر رہے ہیں بعد میں وہی چیزیں پس products بن رہی ہیں تو آپ easily اس example کو کور کر سکتے ہیں in these two reaction decomposition is reverse to combination اور ویس ویرس when calcium carbonate is heated in closed flask so that co2 cannot escape out as shown in the figure students اس بات کو اپنے مائنی میں رکھنا ہے اور اس کو سمجھ جس students ہم بات کر رہے تھے examples کی ہمارے پاس calcium carbon کی تھی سب سے پہلے ہم نے calcium carbon کو heat کیا in case of irreversible reactions میں تو reaction ہمارے پاس complete ہوا اور اگر ہم اس کو decompose کریں گے تو ہمارے پاس calcium carbonate calcium oxide اور CO2 میں decompose ہو جاتی ہے students یہ reaction ہم دوبارہ reversible reaction کے لئے کرتے ہیں تو ہمارے پاس دوبارہ ہم اس کو heat کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو floss ہوگی ہوگا اس میں ہم CO3 کو heat کریں گے تو یہ decompose ہو جائے گی ہمارے پاس CO2 میں calcium oxide plus carbon dioxide کے اندر اور ہمارے پاس اگر دوبارہ ہم اس کو combine کرنا چاہیں تو دوبارہ سے ہمارے پاس calcium carbon بن سکتا ہے ایک reaction ہمارے پاس ہوا irreversible case میں دوسرا ہمارے diagram کو بنا سکتے اپنی بک میں سے تو students last میں ہم اس کو کیا سکتے ہیں فر example we can say that we can explain that in the beginning forward reaction is fast and reverse reaction is slow but eventually the reverse reaction speeds up and both reaction go on at the same rate at this stage decomposition and combination takes place at the same rate but in opposite direction you know about that as a result amount of calcium carbonate CaCO3 calcium oxide CaO and carbon dioxide CO2 do not change it is written as CaCO3 in case of reversible reaction we are going to in completion of the reactions that our products are complete not going means reversible reaction to CaCO3 case in calcium oxide plus CO2 we can change again this reaction we have talked about we have reversible reaction to students if can it if you have complete if you have back to it means that we have to have 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 to discuss them we have to have have equilibrium state chemical equilibrium state we have to have two words ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس first rate is forward rate and the second is reverse rate means forward reaction and reverse reaction ہم اس کو کیسے define کر سکتے ہیں when the rate of forward reaction takes place at the rate of reverse reaction the composition of reaction mixture remains constant this is called chemical equilibrium state ہم نے اس کو chemical equilibrium states کہا یہ phenomena ہمارے پاس کہا ہوتا ہے we can say that this happens mostly in physical phenomena یہ process ہمارے پاس جو ہے ایک physical process کے اندر ہمارے پاس mostly وقوب وزیر ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس forward کا rate اور reverse کا rate ہمارے پاس جو ہے کیا ہو جائیں take place کر رہے ہوں دونوں exist کر رہے ہوں تو ہمارے پاس جو reaction reaction mixture کا ہمارے پاس جو اس کی composition بھی بناوٹ ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس constant رہ جاتی ہے اس composition mixture کی constant جو ہے compositions کو ہم نام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس chemical equilibrium state کے اندر موجود ہے students that is so simple ہم اس کے possibility کی بات کریں گے there are two possibilities of chemical equilibrium state the first one ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں static equilibrium کیونکہ static equilibrium ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے definitions آپ کی بک پر موجود ہیں when a reaction stop to proceed ceases کا مطلب ہمارے پاس students stop ہوتا ہے when a reaction ceases to proceed it is called static equilibrium it is called static equilibrium this happens mostly in physical phenomena for example a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced student you know about that ایک building ہمارے پاس جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہے اپنی جگہ پر قائم ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس balance کی صورت میں موجود ہے means اس کے اندر جو تمام کی تمام جو force add کر رہی ہے وہ اس کے balance ہونے پر remains اس کو اپنی جگہ پر جہنا اس کو exist کر آ رہی ہے بنسبت اس building کے جو building ہمارے پاس اپنا وجود exist نہیں کر سکتی اپنے آپ کو کھو دیتی ہے means وہ building ہمارے پاس جہنا گر جاتی ہے تو students اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو exist کرتا ہو اپنے آپ کو means stable کرے تو یہ ہمارے پاس اس کی example ہے آپ اس کو mind میں رکھیں گے static equilibrium کی صورت میں تو next one ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس static تھا ہم نے example بھی میں نے آپ کو discuss کرا لی student ہمارے پاس next اس کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم لوگ اس میں بات کریں گے next possibility جو ہمارے پاس ہے dynamic equilibrium state dynamic کے اندر students ہمارے پاس کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے dynamic equilibrium state تو ہم اس میں اس کو easily cover up کر سکتے ہیں when a reaction does not stop only the rates of forward and reverse reaction becomes equal to each other but takes place in opposite direction dynamic means the reaction is still continuing you know about that dynamic کا مطلب ہمارے پاس کیا ایسا reaction جو اب ہمارے پاس جو ہے continuously process کے اندر ہمارے پاس وکو پزیر ہو رہا ہو جو stop نہ ہو means reactions ہو رہا ہو dynamic equilibrium کی صورت میں ہمارے پاس ہم نے دو ریٹس کے بات کی ہم نے کہا rate of forward reaction اور rate of reverse reactions تو ہمارے پاس اس صورت میں students ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں کے دونوں جو reactions ہیں دونوں کے دونوں reactions ہمارے پاس equal rate پر کو پذیر ہو سکتے ہیں ہم نے کہا when reaction does not stop only the rates of forward and reverse reaction becomes equal to each other but takes place in opposite directions کہ reaction اس وقت تک نہیں رکھتا جب تک دونوں rates forward اور reverse برابر نہ ہو جائیں لیکن ان کے direction ہمارے پاس کیا ہو ان دوسرے کے opposite ہو مخالف ہو اس چیز کو نام دیتے ہیں dynamic equilibrium اور reaction ہمارے پاس stop نہیں ہوتا means still continue process کے اندر کو پذیر ہو رہا ہوتا ہے اس state کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو rates بنتے ہیں rate of forward rate of reverse جو کہ دوسرے کے equal ہوتی ہیں لیکن direction object ہوتی ہے تو اس قسم کی phenomena کو ہم نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس student dynamic equilibrium state کے اندر آجاتا ہے student ہم next بات کریں گے ہمارے پاس آجائے گا graphical explanation or graphical representation of dynamic equilibrium students آپ اس کے اندر graph کو easily cover up کر سکتے ہیں آپ graph لیں جو ہیں آپ plotting the graph between time and reacting rate you get times in minutes you show that 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 and reaction rates students سب سے پہلے آپ اس میں کیسے اس کو cover up سکتے ہیں you can say that in a reversible reaction dynamic equilibrium is established before the completion of the reaction ہم اس کو represent کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو سٹیجز آتی ہیں ہم انیشل سٹیج کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے فائنل سٹیج کی means with the passage of time کہ ہمارے پاس کیا سٹیٹ بار سکتی ہے سٹیڈنٹس انیشل سٹیج کے اندر rate of forward reaction is very fast and rate of reverse reaction is very negligible start میں جو ہمارے پاس forward reaction کا rate ہے وہ زیادہ ہوگا اور ہمارے پاس جو ہے اور reverse reaction ہمارے پاس negligible means نہ ہونے کے برابر ہوگا سٹیڈنٹ with the passage of time ہمارے پاس جیسے جیسے time ہمارے پاس pass ہون ہوگا the rate of forward reaction gradually slows gradually means آہستہ آہستہ ہمارے پاس forward reaction کا rate کم ہو جائے گا اور reverse reaction کا جب ہمارے پاس forward reaction decreasing process میں ہوگا اور reverse reaction increasing process میں ہوگا تو دونوں reactions کے rate ہمارے پاس equal ہو جائیں گے اور دونوں کے اندر ہمارے پاس جو ہے equilibrium phenomena attain ہو جائے گا means جب دونوں forward اپس میں connect ہوں گے تو ہم کہیں کہ وہ state equilibrillium کی state آ چکی ہے جہاں پر rates of forward reaction اور reverse reactions ایک دوسرے کے equal ہو چکے ہیں that is we have shown that at equilibrium state rates of forward reaction and reverse reaction becomes equal تو students یہ graph آپ کے پاس بک پر موجود ہے آپ اس کو easily write down بھی کر سکتے ہیں کہ آپ graph کی صورت حال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں time کی against لیں گے reaction rate کی against لیں forward rate کو note کریں start میں reverse rate کو note کریں start میں with passage of time time پھر forward دیکھیں گے reverse دیکھیں گے آپ کے پاس changing آ چکی ہوں گی دونوں rates at the time equal ہو چکی ہوں گے جہاں equal ہوں گے اس phenomenon کو student آپ نام دیں گے equilibrium state کا جہاں rf is equal to r r یعنی rate of reverse reaction تو students یہ ہمارے پاس graphical representations ہیں آپ وقت میں سے mention ڈاؤ بھی کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے continue کر سکیں گے next ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم بات کرتے ہیں macroscopic macroscopic characteristics of dynamic equilibrium student اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں macroscopic characteristics of forward and reverse reaction forward اور reverse ہم already discuss کر چکے ہیں forward ہم کہہ سکتے ہیں it is a reaction in which reactant react to form products اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم students اس کو آسان کرنے کوشش کرتے ہیں we can say that it is a reaction in which reactant react to form products reverse کیا ہوگا it is a reaction in which products react to produce react ends means سب سے پہلے آپ reactant سے products بنا رہے ہیں آپ forward کیا میں جا رہے ہیں پھر آپ product سے reactant سے بنا رہے ہیں آپ reverse کیا میں ہا رہے ہیں mind it not that point secondly forward reaction it takes place from left to right reverse reaction takes place from left right to left again forward reaction takes place from left to right and reverse reaction takes place from right to left the third one forward reaction at initial stage بر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے rate of forward reaction بہت تیز ہوتا ہے یعنی the rate of forward reaction is is very fast is very fast اگر ہم بات کریں reverse reaction کی start کے اندر in the beginning the rate of reverse reaction is negligible can't constance in physical properties the sixth one at equilibrium state can be re-achieved so students یہ کچھ main headings تھی جو آپ کو بتائی گئی ہیں اور اب ہم تھوڑا اس کے details میں آتے ہیں کہ ہم کیا کہ سکتے ہیں students chemical first property chemical equilibrium can only be attained in a closed container if the gases products are products are not allowed to escape from the container یہ دوسرے لفظہ ہم اس میں show کر سکتے ہیں an equilibrium is achievable only in closed system in which in which heat neither leave nor enters جو بھی substance آپ لیں گے تو یہ پہلی property ہے second students at equilibrium state a reaction does not stop کہ equilibrium state پر reaction رکھتا بھی نہیں ہے جب forward اور reverse reaction جو ہیں ہمارے پاس وہ same rate پر take place کرتی ہیں لیکن ان کی direction ہمارے پاس opposite ہوتی ہے mind it ہمارے ہمارے پاس ہمارے پاس چینج نہیں ہوگی اور سیم رہیں گی فورت پہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس این ایمپورٹن پوائنٹ فرسٹ بھی ڈسکس کیا ہم لوگوں نے سیکنڈ بھی ڈسکس کیا سٹوڈنٹ تھرڈ بھی ڈسکس کیا ہم لوگوں نے اور ہمارے پاس فورت پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا ان میکروسکوپک پرپورٹیز کا تو ہم کہتے ہیں کہ ایکلیبنم سٹیٹ is attainable from either way ایکلیبنم جو فینومنہ ہمارے پاس ہے وہ کسی بھی سائٹ سے ہم اس کو جو ہے achieve یا attain کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ سائٹ سے reactants بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ہمارے پاس products بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بات آپ کے mind میں آنی چاہیے کہ ایکلیبنم سٹیٹ is attainable from either way either these are the reactants are the products the last one and the fifth one property are characteristics of dynamic equilibrium state that is very important and equilibrium state can be disturbed and again achieved ہم equilibrium state کو disturbed بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ achieve بھی کر سکتے ہیں means اس کو destroy بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ get بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ conditions کو مدنظرہ کریں گے وہ condition ہمارے پاس کون سے ہوں گے کہ first of all ہم کہیں گے ہمارے پاس that is concentration the second one is pressure and third one is temperature تو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کچھ macroscopic characteristics of dynamic equilibrium کی properties ہیں جو کہ بہت امپورٹن ہیں students یہ question long کے اندر آتا ہے آپ لوگوں نے اس کو cover up کرنا ہوگا اور ویری امپورٹن long question from this topic اس کو سمجھنا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں students اس کے اندر main points ایک دفع آپ کو highlights کرا دے تو دوبارہ کہ main main points کیا بنتے ہیں total fifth ہمارے باس اس کی characteristic لیکن six points بنتے ہیں the first one is the chemical equilibrium can only be attained in closed container the first one the second can the chemical equilibrium is dynamic in nature third at equilibrium state a reaction does not stop fourth at equilibrium state the concentration remain same fifth constancy 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 c o n s t n c y in physical properties sixth characteristics at equilibrium state can be re-achieved students آج کا لیکچر ہمارے پاس اپنے اختتام کو ہے اور کوشش کیجئے گا آپ اس کو جتنا ہو سکے اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں انشاءاللہ ہم اکنائی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ take care see you soon